بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک لائیں ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے Arbitration Act 1940 اور اس کے اندر آج جو ہم topic discuss کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے Arbitration with Intervention of Court where no suit is pending یعنی arbitration کے اوپر کسی arbitration کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کروانا لیکن عدالت کی مداخلت سے اور یہ جو section اس کو deal کرتی ہے یہ section 20 ہے اور یہ section 20 کی جو انہوں نے heading دی ہے وہ ہے application to file in court arbitration agreement اور اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی بندہ agreement of arbitration یا arbitration agreement کی وجود سے انکار کر دے یا اس کے اوپر عمل درامت کرنے سے hesitant ہو یا وہ ہچکے چارٹ کا مظہرہ کرے یا اپنے کسی مفاد کے خاطر وہ arbitration کا جو agreement ہے اس کے اوپر عمل درامت نہ کروانا چاہے تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہے دوسرے فریق کے لیے وہ remedy acquire کرنے کا تو یہ آج ہم discuss کریں گے تو دوستو topic پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارت کرتا چلو یہ جو میرا چینل لیپ ریٹ پر جسٹس کائنڈلی آپ اس کو subscribe کر دیں اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ می جب icon اگرے آپ اس کو بھی press کر دیں اس سے میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتی ہیں topic کے اوپر تو اس سب سے پہلے میں ایک آپ کو example quote کروں گا ادھر کہ جس سے بات سمجھنے کی آپ کو آسانی ہوگی example کوئی ہوں ہے میں اور آپ دوست ہیں اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی بیروزگار ہوں میں بھی بیروزگار ہوں کوئی کاروبار کرتی ہیں مشترکہ طور پر تم بھی invest کرو میں بھی invest کرتا ہوں اور کوئی business کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں حالات اچھی ہو جائیں دن پھر جائیں ہم دو لو decide کرتے ہیں کہ یا ہم فلان کام کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک agreement بھی sign کر لیتی ہیں contract of partnership for example تو اور اس کے اندر جو ہم contract of partnership ہوتا ہے ہمارے درمیان اس کے اندر ہم ایک دیگر یہاں مختلف شرائط ہم تیہ کرتی ہیں اس کے اندر ایک شیط ہم یہ بھی تیہ کرتی ہیں کہ یا ہمارے درمیان اگر کوئی dispute پیدا ہو گیا تو ہم instead of court ہم اس مسئلے کو arbitration کے ذریعے حل کریں گے تو اس کے لئے ہم نے according to condition of contract terms of contract ہم نے ایک arbitration agreement بھی sign کر لیا اب ہم نے کاروبار شروع کر دیا ہم نے investment کی کاروبار شروع کر دیا factory بنا لی ہمارا کام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا ترقی کرتا گیا اس کے اندر development ہوتی گئی جیتر بھی آتی گئی کچھ دس پندرہ سال کا عرصہ گزرا اور کچھ حالات کچھ یہ جو زمانے کے تغیرات کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر کچھ مندی آئی اور میں نے اس کاروبار کے اندر سے کچھ investment کر لی کوئی پیسہ غبن کر لیا اب دوسرا جو میرا یا آپ جو ہیں آپ کہتے ہو یار یہ بندہ اس نے کوئی گڑھ گڑھ کی ہے پیسے بھی کھا گیا ہے اب آپ معایدے کی روح سے آپ پورٹ نہیں جا سکتے آپ عدالت جا نہیں سکتے میرے خلاف اور میں جانا نہیں چاہتا تو ایسی صورت کے اندر پہ کیا طریقہ کار ہو رہا ہوں اب میں عدالت کے اندر جانا نہیں چاہتا اور آپ جو ہیں وہ جانا نہیں سکتے کیونکہ وہ جو agreement ہے وہ میرے پاس ہے وہ جو arbitration agreement ہے وہ بھی میرے پاس ہے اصل جو ہمارے درمیان contract of partnership ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور ambassalment میں میں نے کی ہے اور میں عدالت جانا نہیں چاہتا اب آپ کے rights infringe ہو رہے ہیں آپ عدالت جانا نہیں سکتے اس معایدے کی روح سے آپ کو پتہ ہے اگر میں عدالت کیا اگر آپ عدالت جاتے ہیں تو میں پھر وہ agreement لے کے جاؤں گا جناب یہ تو عدالت نہیں جا سکتا تو پھر آپ کے پاس کیا remedy آصل ہے ایسے صورتیال کے اندر تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ عدالت کے اندر جائیں گے اور جا کر عدالت کے اندر application move کریں گے اور آپ کہیں گے جی کہ میرا اس کے ساتھ یہ agreement ہوا تھا contract of partnership اور ساتھ میں ہمارا ایک agreement ہوا تھا اپنا arbitration agreement ہوا تھا تو اس مندے کو کہا جائے کہ یہ جو agreement ہے اس کو عدالت کے اندر لائیں اور عدالت جائے پھر وہ در مجھے notice بیجے گی میں عدالت کے اندر جاؤں گا اور عدالت میں جا کے میں کہوں گا جناب ٹھیک ہے پھر arbitration وہ arbitrator مقرر کریں گے اگر ہم جو ادر معاہدے کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو ویلنگ وٹ اگر نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ عدالت جو ہے arbitrator مقرر کرے گی اور اس کو ایک time دے گی پھر وہ مارے درمیان مسئلہ ہوگا اس کو حل کر کے عدالت کے اندر summit کرے گا اب اب یہاں جو intervention جو ہے یا مداخلت کی جو بات ہے وہ میری وہ جو ہے ہڈ درمی کی بنا پہ اگر میں وہ document عدالت کے اندر پیش نہیں کرتا یا میں عدالت کے اندر جا کر وہ arbitration کے لئے application نہیں دیتا یا ہم دونوں نہیں جاتے تو پھر آپ جاتے ہو پھر آپ عدالت کی مداخلت چاہتے ہو اور مداخلت کی ہے پھر عدالت مجھے مجبور کرے گی کہ میں اس arbitration کے مطابق وہ مسئلہ جو ہے وہ agreement کے مطابق وہ مسئلہ arbitration سے حل کروں تو اب آتے ہیں دوستو اس کے اوپر section کے اوپر اب section جو ہے یہ section 20 application to file in court application to file in court arbitration agreement اب وہ جو arbitration agreement ہے نا وہ جب عدالت کے اندر آئے گا عدالت کے نوٹس جو ہے وہ مارا اس کے اندر وہ مسئلہ کیسے حل کریں گے اس کے اندر لکھا ہوگا تو پھر عدالت جو ہے اس کی مداخلت سے ہمارا یہ جو case جو ہے یہ arbitration کرے گی اس کے اندر انہوں نے پانچ چیزیں بتائی ہیں پہلی بات یہ ہے وہ میں ابھی یہ section کی وہ جو ورڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کو تھوڑا سا interpret کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے پہلی چیز انہوں نے کہی ہے کہ جہاں کوئی بندہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے کسی arbitration agreement کے اندر اگر داخل ہو جاتا ہے یعنی کہ معایدے کے کسی subject matter کی نسبت یا subject matter کے کسی حصے کی نسبت اور اسی subject matter کی نسبت ماں بینی فریق ہیں اگر کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس arbitration agreement کا کوئی فریق یا دونوں فریق اگر وہ یہ جو arbitration act کا جو chapter 2 ہے جس میں وہ دونوں جو ہیں وہ مل بیٹھ کے وہ مسئلہ کو جو ہے arbitrator کے پاس بھیج دیتے ہیں اگر اس طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور وہ کروائی نہیں ہوتی اور اس میں چاہتے ہیں جی کہ اس میں عدالت کی intervention لازم ہے تو پھر وہ جو عدالت جو جس کے پاس jurisdiction ہوگی یا concern civil court جو ہوگی اس کے پاس یہ application دیں گے کہ یہ دوسری party جو ہے یہ جو arbitration agreement ہے یہ عدالت میں آ کر پیش کریں یا اس کو fine کریں تو دوسری party کے لئے لازم ہوگا کہ پھر وہ agreement آ کر عدالت کے اندر پیش کریں میں پھر پا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ ان کے درمیان کوئی agreement سائن ہوتا ہے اور agreement میں انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے درمیان کوئی dispute arise ہوگا تو ہم اس کو بجائے عدالت کے arbitration کے ذریعے اس کو sum up کریں گے تو ان میں کوئی فریق جو ہے دونوں فریق یا ایک فریق تو پھر وہ اگر عدالت کے اندر آتا ہے اور آ کر application دیتا ہے کہ جناب یہ دوسرے بندے کو حکم سادر کیا جائے کہ یہ arbitration agreement یہ عدالت کے اندر جمع کروائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب عدالت کے اندر آ گیا تو پھر عدالت دوسرے بندے کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ آپ arbitrator مقرر کریں اور مسئلے کو حل کریں دوسری بات تو اس طرح کی جب درخواست عدالت کے اندر کوئی بندہ پیش کرے گا یا اس کو عدالت کے اندر دائر کرے گا درخواست پیش کرے گا سامیٹ کرے گا تو عدالت اس کو صرف application کے طور پر نہیں دیکھے گی بلکہ جس طرح دیگر جو دعویٰ عدالت کے اندر دائر ہوتی ہیں اسی طرح یہ application بھی عدالت کے اندر دائر ہوگی اس کی بقاعدہ نمبر دیا جائے گا اس کے اوپر date mention کی جائے گی اس کو وہ اپنے وہ register کے اندر درج کرے گی عدالت اور اس کی وہ اپنے وہ جو رضی رمچہ ہے جو register updates ہوتا ہے اس کے اندر اس کا mention کریں گے اور پھر اس کے اوپر تاریخ چلے گی اور اس کے بعد عدالت جو ہے free can کو notice جاری کریں گی تیسری بات یہ ہے کہ اور اس میں یہ درخواست جب دائر کی جائے گی تو اس میں جو applicant ہوگا وہ بطور مدعی ہوگا اور جن کے خلاف درخواست دائر کرے گا وہ respondent ہی ہوں گے وہ بطوری defendant عدالت کے اندر تیش ہوں گے تیسری بات یہ ہے کہ درخواست دائر ہونے کے بعد اس کو registered کے اندر انٹر کرنے کے بعد عدالت جو ہے وہ پھر free can کو تمام free can کو یہ applicant کو یا plaintiff کو چھوڑ کر تمام applicant کو notice جاری کرے گی اور ان لوگوں کو شکاس دے گی کہ آپ یہ arbitration agreement جو ہے یہ within such and such period 15 دن 20 دن ماہ نہ اس آپ عدالت کے اندر اس کو submit کریں اس کو عدالت کے اندر نکر آئیں اگر وہ ان کا وہ جو free can ہے اگر ان کے پاس اس notice کا کوئی معقول یا شکاس کا کوئی معقول عذر نہیں ہے مصور کوئی کہتا ہے جی کہ جل گیا وہ destroy ہو گیا یا پھر وہ پس پیش ہو گیا یا وہ مل نہیں سکتا تو ایسی عذر جو عدالت جس کو مناسب سمجھے وہ ایک الاغ مسئلہ ہے تو عدالت جو پھر ان کے اوپر ان کو انسسٹ کرے گی کہ وہ agreement کو عدالت کے اندر لے آئیں چاہے معایدے کا یہ جو یہ جو ہے اپنا جو agreement ہے یہ کسی اس کے اندر جو بھی اس کے اندر matter لکھا ہوا ہے یا جیسا بھی ہے یہ جس حالت کے اندر ہے وہ عدالت کے اندر لکھا آئیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی lawful excuse defendant پیش نہیں کرتے اپنے arbitration agreement کے گھم ہونے کا یا اس کے ضائع ہونے کا یا اس کے جل جانے کا یا اس کے وہ تغییر زمانہ کے وجہ سے اس کے dispose off ہو جانے کا اگر ان کے پاس کوئی lawful excuse نہیں ہے تو پھر ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس agreement کو عدالت کے اندر پیش کریں گے اور عدالت ان کو time دے گی بقاعدہ time دے گی کہ آپ اتنے period کے اندر آپ اس کو عدالت کے اندر پیش کریں اگر وہ پیش نہیں کرتے تو وہ الگ مسئلہ ہے اگر وہ پیش کر دیتے ہیں تو عدالت دونوں فریقین کو حکم صادر کرے گی کہ وہ اس معایدے کی روح سے جو arbitrator اگر اس کے اندر کوئی تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عدالت ان کے اندر سوٹیبل ایکسپیرینس اور مناسب بننے اس کے اندر بطور arbitrator appoint کر سکتی ہے اور پھر arbitrator کو عدالت وہ time دے گی کہ بھائی آپ ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر تین مہینے کے issue ہے اس کے اندر آپ اپنا جو solution ہے یا جو award ہے آپ نے اتنے عرصے کے اندر آپ نے عدالت کے اندر سمیٹ کرنا ہے اگر اس ایک کا سارا لینا پڑتا ہے کسی سیکشن کا تو آپ وہ سارا بھی یا آپ وہ assistant بھی لے سکتے ہیں تو دوستو آخر میں آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جب دو لوگوں کے درمیان کوئی معایدہ ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ arbitration ایک جو agreement ان کے درمیان سائن کیا گیا ہے اس سے رگردانی کرتا ہے یا اس پسو پیش کرتا ہے یا اس کو وہ گم کر دیتا ہے زائع کر دیتا ہے یا اس کے مطابق وہ عمل درامند نہیں کرتا تو دوسرا فریق جو ہے اگر وہ عدالت میں جا کر اپلیکیشن لے دیتا ہے اور کہتا ہے جناب اس بندے کو کہا جائے کہ وہ عدالت کے اندر آئے اور یہ agreement لے کر آئے اور تا کہ ہم arbitrator میں کرر کر کہ اپنے پاس ایک دعوے کی طرح ریجسٹر کرے گی اور دوسری فریق کو نوٹس جاری کرے گی کہ اگر وہ کوئی اپنا نافل ایکس کیوز پیش کرتے ہیں کہ وہ تو جل گیا گم ہو گیا تو اگر وہ نہیں جلا تو پھر وہ عدالت پیش کریں گے اور اس کے مطابق پھر دو arbitrator جو بھی دے گی کہ آپ یہ ایوارڈ اتنے دنوں کے اندر صادر کر کے عدالت کے اندر فائل کریں تو دوستو میں سمجھتا میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی یہ کلیر ہوگیا تو شیئر بھی کریں اگر آپ کوئی کوئی رہی ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ مجھ کومنٹ سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے دکھ میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو مجھے بھلا